حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اس بات کے باوجود کہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت بلکل خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشاہ کے مطابق تھی اور مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی حکومت نہیں ہو سکتی تھی لیکن اس پر بھی ہزاروں بد ذات اور کمینہ خصلت لوگ مولا کائنات علیہ السلام کے جانی دشمن تھے کیونکہ آپ علیہ السلام کی حکومت میں ان کی حوص رانیوں اور دغابازیوں کو پیر پھیلانے کا موقع نہیں مل سکتا تھا نہروان نے شکست کے بعد تین خارجی رہنماوں نے امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام امیر شام معویہ ابن عبی صفیان اور مصر کے گورنر امر ابن عاز کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کیونکہ خوارج سمجھتے تھے کہ امر ابن عاز فتنے کی متحرک روح ہے جس کی شیطانی چال کی نتیجے میں صفین نے قرآن مجید نیزوں پر بلند کیے گئے اور معویہ ابن عبی صفیان نے شام میں بادشاہت قائم کی ہے اور حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے تو ان کی دشمنی تھی ہی کیونکہ خوارج کا کہنا تھا کہ صفین نے حکمیت کا فیصلہ قبول کر کے ناؤزباللہ حضرت علی نے غلط کیا اور اس غلطی پر توبہ نہیں کی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جنگ نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں خوارج نست و نابود ہو گئے تھے ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے برک ابن عبداللہ نے امیر معویہ کو اور امر ابن باکر تمیمی نے امر ابن عاز کو قتل کرنے کا ذمہ لیا تینوں نے منصوبے کے مطابق ایک ہی دن فجر کے وقت وار کرنا تھا اس کے لیے رمضان المبارک کی انیسوی رات موین ہوئی ہر شخص اپنا کام انجام دینے کے لیے اپنے اپنے مورد نظر شہر چلا گیا امر ابن باکر امر ابن عاز کو قتل کرنے کے لیے مصر گیا اور برک ابن عبداللہ معویہ کو قتل کرنے کے لیے شام گیا اور ابن ملجم بھی حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کوفے کی طرف روانہ ہوا برک ابن عبداللہ شام پہنچا اور موین چھدہ دن میں مسجد گیا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور جب معویہ سجدے میں گیا تو اس نے تلوار سے حملہ کیا لیکن خوف و حراس کی وجہ سے نشانہ چوک گیا اور تلوار سر کے بجائے معویہ کی ران پر لگی اور معویہ شدید زخمی ہو گیا جب حملہ آور کو گرفتار کر کے معویہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو معویہ نے اس سے پوچھا تمہیں اس کام کے انجام دینے کی جرت کیسے ہوئی اس نے کہا اگر امیر مجھے معاف کریں تو ایک خوشخبری دوں معویہ نے کہا تیری خوشخبری کیا ہے برک نے کہا حضرت علی علیہ السلام کو آج ہی ہمارے ایک ساتھی نے قتل کیا ہے اور اگر یقین نہ ہو تو مجھے قید کر دیں یہاں تک کہ صحیح خبر آپ تک پہنچ جائے اگر حضرت علی قتل نہ ہوئے تو میں اہد کرتا ہوں کہ میں وہاں جا کر انہیں قتل کروں گا اور پھر آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا معویہ نے اسے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر آنے تک اپنے پاس روکے رکھا اور جب خبر کی تصدیق ہو گئی تو اسے آزاد کر دیا اور ایک دوسرے قول کے مطابق اسی وقت اسے قتل کروا دیا عمر ابن بکر بھی مقررہ دن مصر کی مسجد میں گیا اور پہلی صفح میں نماز پڑھنے کیلئے کھڑا ہوا مگر اس دن عمر ابن آس بخار کی وجہ سے مسجد میں نہیں آسکا لہذا اس نے خارجہ ابن حضافہ سہمی کو نماز پڑھانے کیلئے بھیجا اور عمر بن بکر نے اسے قتل کر دیا اور جب حقیقت معلوم ہوئی تو کہا میں نے عمر ابن آس کو قتل کرنا چاہا اور خدا نے خارجہ کو قتل کروانا چاہا جس ملعون نے حضرت علی علیہ السلام کے قتل کا بیڑا اٹھایا تھا وہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا یہ شقی کوفے میں آیا یہاں اس کی ملاقات ایک حسین عورت سے ہوئی جس کا نام قتام تھا اس کے بھائی اور شوہر کو چونکہ جنگ نہروان میں امیر المومنین کی فوج نے قتل کر دیا تھا اور وہ گروہ خوارج سے تھی اس لئے حضرت علی علیہ السلام کی عداوت کے شولے اس کے دل و دماغ میں بھڑک رہے تھے ابن ملجم قتام کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی اس نے کہا میں راضی ہوں بشرت ہے کہ میرا مہر ادا ہو جائے پوچھا وہ کیا ہے اس نے کہا تین ہزار درہم نق ایک غلام اور ایک کنیز خدمت کے لئے اور علی ابن ابی طالب کا قتل ابن ملجم نے کہا مجھے منظور ہے میں تو یہاں آیا ہی اس نیت سے ہوں کہ علی کو قتل کروں قتام نے اپنے چچا کے بیٹے وردان کو ابن ملجم کے ہمراہ کر دیا تاکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے قتل میں اس کی مدد کرے تاکہ